گھر پر رہ کر ہی کیول کرونا سنکرمن سے بچا جا سکتا ہے اور اگر کسی خاص ادیشوں کو لے کر ہم گھروں سے باہر بھی نکلتے ہیں تو ماسک پہننا بے عدد جروری ہے یہی ماسک گھر سے باہر ہماری رکشات کر سکتا ہے دیش کے پردان منتری اور مکہ منتری جیرام تھاکر بھی روج ماسک پہنانے کا آگرے کر رہے ہیں جس کے چلتے پردیش کا پرتیک ناگری کا ماسک پہن رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور احتیاط رکھنے کی آوشکتہ ہے جو ماسک ہم میں شرکشہ پردان کر رہا ہے اس کا بے حد استعمال سنجیدگی سے کریں اسے ڈسپوز بھی اتنی ہی جاگرک کے ساتھ کرنے کی آوشکتہ ہے تاکہ ماسک سے سنکمڑ نہ فیلے اس لیے نگر پرشت سولن نے لوگوں کو جاگرک کرنا شروع کر دیا ہے اور سولن شہروازیوں میں کئی ستھانوں پر اس کے لیے بقائدہ ڈسٹ من بھی لگائے گئے ہیں جس میں شہروازی اپیوگ میں لا چکے ماسک کو فینک سکیں کارکاری ادھکاری لریت کمار نے لوگوں سے آگرے کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو ماسک اپیوگ میں لا رہے ہیں اسے بڑی ساتھ دھانی سے ڈسپوز کرنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے ڈسپوز نہیں کریں گے تو اس سے بھی سنکرمنٹ فینک کی سمبھاونا ہے اس لیے نوے پرشت سولن کے بیوین کشیطروں میں چھوٹے ڈسٹ من لگائی جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس میں اپنے اپیوگ میں لا گئے ماسک فینک سکیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھروں میں ہیں اور ڈسٹ من گھروں سے دور ہیں تو اس تیتی میں وہ لوگ اسے بھی کسی پلاسٹک میں ڈال کر اکترت کرنے والوں کو دیں تاکہ وہ ٹھیک سے ڈسپوز ہو سکے اور سہر شرکشت رہ سکے گا میں یہ افغد کرنا چاہتا ہوں کہ نگر پریشت اپنے ستانی اس طرح پر اس ویشو بیعاپی ماں ہماری سے بچنے کے لیے پوری طرح سے مستعد ہے ہمارے سمجھت ادھکاری جو اپنے کرمچاری جتنے بھی ہیں اپنے اپنی ڈیوٹی پر اس بیماری سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو جاگرور کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی نبھارے ہیں اور جہاں تک ماسک اور گلوز کو ڈسپوزل کا سوال ہے تو اس کے وشے میں میں یہ افغد کرنا چاہتا ہوں کہ پرشاشن کے سعیوگ سے جو ہمیں ٹائم ٹائم پر سرکار سے اور پرشاشن سے اس کے آدیش پرابت ہو رہے ہیں ان آدیشوں کے مطابق ہم نے جو ماسک کی ڈسپوزل ہے اس کے لیے شہر میں بیبین جگہ چیند کی ہے پندرہ ستانوں پر ہم چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مین رکھیں گے اور ان ڈسپوزل کے مادیم سے لوگوں کو جاگرود کرنے کے لیے پومپلیٹس کے مادیم سے سمچار پتروں کے مادیم سے آپ کے پرس کے مادیم سے یہ لوگوں کو افغد کریں گے اور اس کا پرچار کریں گے کہ ان ڈسپوزل سے بیماری کی اشنکہ ہے اور ان سے ماسک سے اور گلوز سے اس لیے ان کو نرداری ستان پر نرداریت ہم نے جو ڈسپوزل رکھے اس میں ڈالیں ان کو وہاں سے کولیکٹ کریں گے ہم لوگ ہمارے لوگ جتنے بھی سپائی کے لوگ اس کے لیے ہم نے لگائے ہوئے ہیں ان کو پیلے لفاپے میں کولیکٹ کر کے اس کو بائیو میڈیکل ویسٹ کے جو سائٹ ہے ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پر ان کی اس کے ڈسپوزل کے لیے بھیجیں گے جو کی سوستے بھی بھاگ کی دیکھ ریک میں وہاں پر کام کرتے ہیں اور شہر کے جتنے بھی اس پرکار سے ماسک اور گلوز جو ویسٹ جو انوپی ہوگی ہو چکے ہیں جو پریوک کرنے کے بعد دیکھا جاتے کولیکٹ کر کے اس کو وہاں پر بیجیں گے تاکہ اس کی سائٹیفی کریں ہم ڈسپوزل کریں اور لوگوں کو اس ماہ ماری سے بچائے جا سکے ایسی کتنے جو ڈسپین ہیں وہ لگانے کی جو گٹیوٹی چل رہی ہے اور کہاں کراں لگائے جائیں گے ہم نے اس کے لیے شہر میں پورے شہر میں فیلال فرسٹ فیز میں پندرہ ستان چندیت کیے ہیں انستانوں پر ہم پھرار پندرہ ستان چندیت رکھیں گے اس کے باہر ہم پوسٹر لگا دیں گے اس کے باہر جس میں لکھا ہوگا کہ یہ ماسک اس میں ڈالیں جو انوپی ہوگی ہیں جو پریوک کرنے کے بعد جو ماسک ہیں جو انیوز ہو چکے ہیں ان کو ہم اس ستان چندیت میں ڈالنے کے لیے لوگوں سے اپیل کریں گے جیسے دوری دوال لال بطی چوک پوروڑا ڈی سی اپیس بس ٹینٹ کوٹلا نالا گنج بجار مینی سچیوالے پولیس تھانا اور بی ڈی وی بشراہمگری ایسے اس پرکار سے ہم نے پندرہ ستان اس کے لئے چندیت کی ہیں یہاں پر یہ دست میں لکھیں گے یہ محیب کیوں چلائی جا رہی ہے اور کیا اس کے پیش ادیش ہے اس کے ادیش ہے یہ ہے جو ہم ماسک یوز کرتے ہیں ہمارے لوگ اور گلوز یوز کرتے ہیں اس سے آگے چل کر کے اگر لوگ اس کو کہیں باہر پھینک دیتے ہیں کھلے میں پھینک دیتے ہیں تو بیماری کی اشنکہ ہو سکتی ہے پشو بھی اس کو کھا سکتے ہیں آوارا کتے ہیں شہر میں وہ بھی کھا سکتے ہیں اور لوگوں کے لئے بھی اگر کوئی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے کسی طریقے سے تو بیماری کی اشنکہ بنی رہے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس لئے اس بیماری کو قتم کرنے کے لئے یا آگے ہمیں اس کوپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ پھیل سکتی ہے اس کے لئے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے اور دسٹ ونس کے معظم سے ہم ان کو کلیکٹ کریں گے جو انوپی ہوگی ماسک اور دسٹ ونس ہیں اور ان کو سائنٹیوکلی ڈسپوزل کے لئے بھیجیں گے سر کیا ان کو بارڈوں میں بھی لگائے جائے گا بارڈوں میں دیرے دیرے آگلے فیز میں بارڈوں میں بھی اس کو لگائیں گے اور جس کوئیٹی میں ہم ملتا ہے ہم پارشتوں سے بھی اپیل کریں گے آم جنتہ سے بھی اپیل کریں گے جو جہاں پر ان کے زیادہ سکوپ کیا شنکہ یا پارشتوں کی جو سہمتی کہ یہاں پر بھی رکھا جائے وہاں پر بھی یہ کلوت کروائیں گے تاکہ آم جنتہ کی رکشہ کی جائے سکے اس ماہماری سے جیسے سوروں کی حالیت جنتہ اس دسلیرز تک میں ہی پہنچتا ہی تو جیسے وہ گھروں کے لئے وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا گائے لئے گھروں کے لئے ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرمچاری دور ٹو دور کلیکشن کے لئے جاتے ہیں ان کو سمجھا دیا ہے آج ان کے ساتھ میٹیم بھی گئی ہے اور ان کے ساتھ ہم نے چرچہ بھی کی اور ان کو آگاہ بھی کیا کہ آپ خود بھی بچیں اور ان لوگوں کو بھی جائیں جہاں سے آپ کو انیوزڈ ماسک اور ڈسک یہ اپنے گلپس ملتے ہیں ان کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ آپ ان کو الگ پیپر میں لوگوں سے لے اخوار میں لپیٹ کے لے اور اس کے باہر کروس کا نشان لگائیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس میں ماسک اور گلپس انیوز جو ہیں جن سے کچھ ہمیں آگامی اشنکہ ہے بیماری ہونے کی وہ لپیٹے ہوئے تاکہ ہم اس کو ایک تھہلے میں بند کر کے پیلے تھہلے میں اس کو ہم اس کے بائیو میڈیکل سائٹ پہ ڈسکوزل کے سائٹ پہ بھیج سکیں اس طریقے سے ہم لوگوں کو رکشہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے